افغانستان کے خلاف تین ٹی ٹونٹی میچوں کے لیے بھارتے ٹیم کا اعلان ہو چکا ہے ویرات کولی آ چکے ہیں رویس شرما آ چکے ہیں لیکن کئی ایسے کھلاڑی ہے جن کا نام اس ٹیم میں نہیں ہے یہ راہل کا نہیں ہے اشان کشن کا نہیں ہے لیکن کہاں ہے اشان کشن لگاتا رہی ہے سوشل میڈیا پر سوال پوچھے جا رہے ہیں کیونکہ ساؤت افریقہ کے خلاف بھی نہیں کھیلے تھے پیس سیریز میں انہوں نے اپنا نام واپس لے لیا تھا اب بہت ساری کیوری من رہی ہے لیکن منو جس کھلاڑی نے اپنے پچھلے تینوں ٹی ٹونٹی میچ میں اردشتک لگائے ہوں وہ کیسے باہر ہو سکتا ہے بلکل نہ صرف تین ہاف سینچوریز بلکہ دو سو بنائے انہوں نے ونڈیک فرمیٹ حالانکہ تھا وہ بنگولیسی کے گینس لیکن اس کے بعد اشان کشن کا جس طریقے سے نام آیا اور اس کے بعد تو کئی سارے امیدیں بھی تھی کہ اشان کشن اس ٹیم میں ہونے چاہیے لیکن اب کیوں نہیں ہیں پہلے تو آپ سے ہی پوچھ لیتے گی آخر وہ کیوں نہیں ایک بہت بڑی ویب سائٹ کے انوصار ہم آپ کو بتا دے کہ بہت بڑی ویب سائٹ کے انوصار تھیوری الگ الگ بن رہی ہے ویب سائٹ نے بھی کہا کہ بہت ساری تھیوریز بن رہی ہے افواہیں فیل رہی ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے سوشل میڈیا پہ افواہ یہ فیل رہی ہے کہ ایک نجی شو میں گئے تھے یعنی کون برے گا کروڑ پتی میں گئے تھے عشان خیشن اور اسپرتی مندانہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کا اپیسوڈ بھی دیکھا ہوگا اس سے بی سی سی آئی خوش نہیں ہے کیونکہ بینہ بی سی سی آئی کی پرمیشن سے وہ شو میں گئے تھے بلکل بینہ پرمیشن کے اور یہ دیکھیا آپ کے سامنے سکرینز پہ پوٹوز بھی ہیں جس میں وہ گئے تھے اور وہاں پر بڑا ہنسی مزاگ ہوا تھا لیکن اس میں بی سی سی آئی کی آپ کو ایک پرمیشن لینی پڑتی ہے وہ شاید دونوں نے نہیں لی تھی خاص کا جب ہاردیک اور کئیل راہول کا وہ اپیسوڈ ہوا تھا کافی وید کرن میں اس کے بعد سے بی سی سی آئی بہت زیادہ سخت بھی ہو گیا ہے پہلی تھیوری تو یہ آ رہی ہے دوسری تھیوری یہ آ رہی ہے بی سی سی آئی کو ہی نہیں پتا کہ یہ عشان کشن آویلیبل ہے بھی کی نہیں ہے یعنی کی ابھی تک بی سی سی آئی کو انفارم نہیں کیا ہے وہ محفظ کیجئے کہ عشان کشن نے کہ وہ آویلیبل ہے کی نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ تیس سیری سے نام واپس لے لیا تھا تو ان کو کم سے کم یہ تو بتانا پڑے گا اور اسی ویب سائٹ کے انوسار جھارکن کرکیٹ کے کئی ان کے جو کھلاڑی ہے ساتھ کھلاڑی ہے انہوں نے بھی ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کری لیکن وہ کانٹیکٹ نہیں کر پائے تو عشان کشن سے بھی کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا مطلب مہیندر سنگھ دھونی بن گئے یا یہ بھی یہ بھی دھونی بن گئے اور دیکھئے جیسے لکھر صاحب نے بتایا دو بڑی وجہ ہیں جس کی وجہ سے عشان کشن کو ٹیم میں نہیں چنا گیا کئی سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ عشان کشن کو کیوں نہیں سیلیکٹ کیا گیا کیونکہ جتیش اور سنجو سیمسن کو پک کیا گیا ہے لیکن عشان کشن کا نہیں پک کیا گیا اس کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ ہم نے آپ کو بتائی کیونکہ کیا بی سی میں وہ گئے تھے سمرتی مندانہ کے ساتھ جہاں پر اس کے بعد کہا کہ وہ پرمیسن نہیں لی تھی بی سی سی آئی سے جو ان کو لینے چاہیے تھے اور یہ ہم آپ صاف صاف کر دیتے ہیں کہ یہ ہم بتانی رہے ہم کنفرم نہیں کر رہے ہیں یہ نیوز یہ افواہ ہے اور بہت بڑی ویب سائٹ ہیں یہ چھاپا ہے تو اس لیے صرف یہ میڈیا ریپورٹس ہے عادی کاریک پستی نہ تو بی سی سی آئی نے کری ہے نہ عشان کشن نہیں کری ہے سب یہ افواہ کا کھیل ہے جو چل رہا ہے بازار میں سوشل میڈیا پر تو عشان کشن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں